السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ہماری اس ویڈیو کا اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے پی ایم اے لانگ کورس کے انیشل کے وربل کو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں ہمارا اس وقت ایک کورس چل رہا ہے پی ایم اے لانگ کورس کا ہم لوگ اس کے اندر آپ کو ہنڈر پرسنٹ گیرنٹیڈ پی ایم اے انیشل کی تیاری کراتے ہیں اس کے اندر آپ کے ساتھ وربل نون وربل ایکیڈیو کے سارے نوٹس شیئر کیے جاتے ہیں جس کے اندر آپ کی کلاس لی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو انٹرویو کے بھی سیشنز لی جاتے ہیں ایک مہینے کے اندر ہم یہ دونوں کام ریپ اپ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے آپ کو اپنا ہنڈر پرسنٹ دیتے ہیں اگر آپ بھی ہمیں اپنا ہنڈر پرسنٹ دے سکتے ہیں تو آج آپ ہمیں ففٹین ہنڈر دے سکتے ہیں اسی کے اندر ہم آپ کو سارے نوٹس بھی پروائیٹ کر دیں گے لیٹسٹ انفرمیشن بھی ساتھ ساتھ پروائیٹ کریں گے آپ کو پیڈ گروپس میں آٹ کر دیا جائے گا آپ نے صرف ہمیں کانٹیکٹ کرنے ہیں 03107025857 پر اور ہم آپ کی تیاری کریں گے پی اے میں لانگ کورس کی صرف اور صرف 1500 کے اندر آپ کو وربل نون وربل ایک اٹیمیک انٹریوی کے نوٹس بھی مل جائیں گے ساتھ ساتھ کلاسز بھی ہوں گی ساتھ ساتھ انٹریوی کے سیشنز بھی ہوں گے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اب آگاس کرتے ہیں آج ہم نے وربل کو ڈسکس کرنا تھا to be more specific آج ہم نے رینکنگ کے ٹاپک کو ڈسکس کرنا تھا تو رینکنگ ہے کیا اس سے پہلے ہم نے age difference کے سوالوں کو حل کیا تھا اس سے پچھلی پرانی ویڈیو اب آپ ہماری جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے age difference کے سوالوں کو حل کیا تھا تو آج ہم ڈسکس کریں گے رینکنگ کے سوالوں کو رینکنگ جب آپ کے پاس وربل میں ہم بات کرتے ہیں رینکنگ کی تو رینکنگ کی بات کی جاتی ہے tallest اور shortest کے اندر اب یہاں بھی آپ کے سامنے سوال ہے آپ سوال پڑھے بھی سکتے ہیں ان سوالوں کو میں آپ کو حل کرنا سکھوں گا رینکنگ کے میرے experience کو ملاتے ہوئے اور باقی سب کے experiences کو ملاتے ہوئے at least آپ کے پاس 10 سے 15 سوال guaranteed آتے ہیں تو اگر آپ کو یہ concept سب سمجھ آ جائے گا تو آپ کے initial کے 10 سے 15 سوال تو ایسے ہی حال ہو بھی اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ میں اپنے سامنے ایک mental image بنا لیتا ہوں یوں imagine کیجئے پچھلے دن ہوں ہمارے پاس mashallah سے ہمارے عشد ندیم gold medal جیتے javelin کے اندر تو وہاں پر آپ نے podium دیکھا ہوگا جہاں پر پاکستان number 1 پر تھا number 2 پر ہمارے پاس انڈیا تھا اور number 3 پہ ہمارے پاس Grenada کی country تھے i believe number 3 پہ Grenada تھے اس کو آپ چیک کر لیجئے گا بارال podium کے اوپر ہی آپ اس position کو یوں imagine کیجئے کہ podium ہے john is taller than alex and sarah is taller than john podium بناتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس وقت john alex سے اوپر ہے تو john ابھی number 1 پر ہے alex number 2 پر ہے and sarah is taller than john یہ کیا ہوا john number 2 1 پر تھا لیکن اب sarah number 1 پر آ جائے گی تو precedence کے سابس sarah number 1 ہے john ہمارے پاس number 2 پر آ جائے گا alex number 3 پر آ جائے گا اس کو آپ ایک stare case کی طرح دیکھ لیں number 1 number 2 number 3 پہلے ہمارے پاس john number 1 پر تھا alex number 2 پر تھا لیکن جیسی sarah آئی اس line up کے اندر تو sarah is taller than john تو وہیں پر ہی ہمارے پاس sarah number 1 پر آ جائے گی john number 2 پر آ جائے گا alex number 3 پر آ جائے گا sarah is the tallest whereas alex is the shortest سوال میں ہم سے کس کا پوچھا گیا alex کا پوچھا گیا تو آپ کا جواب ہوگا alex alex is the shortest amongst these 3 people ٹھیک ہے وہیں پر ہی آئیے چلیے پھر سے podium established کر لیتے ہیں احمد is shorter than zain but taller than ali who is the tallest احمد is shorter than zain ٹھیک ہے zain آپ کے پاس number 1 پر ہے کیونکہ zain سے چھوٹا ہے احمد احمد is shorter than zain but taller than ali لیکن ali سے taller ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ احمد ali سے لمبا ہے لیکن zain سے چھوٹا ہے تو احمد یہاں پہ middle میں آئے گا zain دونوں سے بڑا ہے zain number 1 پر آئے گا ali دونوں سے چھوٹا ہے ali number 2 پر آئے گا ali is the shortest zain is the tallest سوال میں ہم سے کس کے بارے میں پوچھا گیا tallest کے بارے میں تو ہم یہاں پہ tallest کو highlight کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم سے tallest کے بارے میں پوچھا گیا تھا اسے کے ساتھ آپ کو remind کراتا چلوں یہی سوال اور detail کے ساتھ اور وہی exact سوال آپ کے ساتھ share کیا جاتے ہیں جب آپ ہمارے notes خریدتے ہیں تو اگر آپ ہمارے notes خریدنا چاہتے ہیں مجھے آپ contact کر سکتے ہیں 03107025857 پر چلے یہ اگلے سوال پر چلتے ہیں سوری میرا اگلا تھوڑا سا خراب ہے Sarah is shorter than Ahmed and جاوید is shorter than Sarah but one number two number three podium establish کر لیا Sarah is shorter than Ahmed ابھی Ahmed number one پر ہے and جاوید is shorter than Sarah یعنی کہ جاوید سب سے چھوٹا ہے یہاں پہ shorter than Sarah Sarah دوسرے نمبر پر ہے اور Ahmed number one پر ہے کیسے میں آپ کو پھر سے بتاتا سارا is shorter than آمد Sarah short ہے Ahmed سے and جاوید is shorter than Sarah جاوید سارا سے بھی چھوٹا ہے تو یہاں پر ہم نے establish کر لیا کہ tallest ہمارے پاس Ahmed ہے shortest ہمارے پاس جاوید ہے سوال کے اندر کس کے بارے میں پوچھا گیا who is the shortest جاوید is the shortest یہ ہوگا اس کا جواب اسی کے ساتھ اگلے سوال پر چلتے ہیں زین is taller than Ali but shorter than Ahmed who is the tallest podium آتے ہیں ہمارا number one number two number three زین is taller than Ali but shorter than Ahmed زین Ali سے چھوٹا ہے لیکن Ahmed سے لمبا ہے زین is taller than زین is taller سوری ہم نے order کو تھوڑا سا خراب کر دیا زین is taller than بس آمد اور Ali ہم نے difference کیا basically تو یہاں ہمارے پاس number one پہ آمد ہے number three پہ بس Ali ہے and بیچ میں ہمارے پاس زین ہے number two زین is taller than Ali but shorter than Ahmed who is the tallest we know that Ahmed is the tallest we know Ali is the shortest what did they ask us in the question they asked who is the tallest Ali is the tallest یہ آپ کا جواب ہوگا اسی کے ساتھ آئیے ایک اور سوال ہم یہاں سے خل کر لیتے جاوید is taller than John and Ali is shorter than John who is the shortest وہی پہ پوڈیم ہم establish کر لیتے پوڈیم کو اگر دیکھا جائے 1 2 3 جاوید is taller than John and Ali is shorter than John جاوید is taller than John جاوید ابھی number 1 پر ہے John number 2 پر ہے and Ali shorter than John Ali number 3 پر ہے تو Ali آپ کے پاس number 3 پر آئے John آپ کے پاس number 2 پر آئے جاوید آپ کے پاس number 1 پر آئے ہمارے پاس establish ہو گیا جاوید is the tallest Ali is the shortest John is right there in the middle who is the shortest Ali is the shortest podium کے طریقے سے سوالوں کو حل کرنا is the most easiest way for you to 10 سے 15 سوال تو guaranteed آپ کے ranking سے آئیں گے اسی کے ساتھ آپ کو remind کر آتا چلوں پھر سے ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے کہ ہمارا course اس وقت چل رہا ہے جس کے اندر ہم آپ کی classes لیتے ہیں اس کے ساتھ extensive لیا جاتا ہے جو initial کے interview میں لیا جاتا ہے میری نظر میں verbal اور initial interview وہ دو areas ہیں جہاں پہ candidates fail ہوتے ہیں تو only in rupees 1500 ہم آپ کو offer کراتے ہیں interview کے sessions کی تیاری کرانا بھی verbal nonverbal academic interview ساروں کے notes بھی provide کرنا within one month آپ کا سارا کام wrap up ہو جاتا 1500 کے اندر آپ کا ساری تیاری ہو جاتی ہے 03107025857 is the number you contact us on this number and we provide you with all the details on how you can enroll in our course 1500 کے اندر صرف میرا یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بہت helpful ہوگی بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا اپنا خوب خیال رکھئے اللہ حافظ